اسلام علیکم ہم اوہ لیوز بزنس سٹڈیز کی کمپیٹ ویڈیو سریز کی سسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم ایک اور شپٹر لے کر آئے ہیں وہ کا لاس شپٹر ہے بزنس اینٹرنیشنل اکانومی کیا دنیا بھر کی اکانومی کے حالات کی وجہ سے بزنس تے کوئی اثر پڑتا ہے جی ضرور اثر پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اب تو ہی جملہ بولتے ہیں بھی مطلب ایسا لگتا ہے کچھ تھکا با جملہ بول رہا ہے پرانہ ہو گیا نا ہم جب چھوٹے سے تب ہی جملہ بولا جاتا تھا اب تو مطلب یہ بات کہنے میں بھی عجیب سا ہی لگتا ہے بارال گلوبلیزیشن آپ کو کوئی چیز چاہیے چائنا سے ابھی آ جائے گی مطلب کوئی رکاوڑ نہیں ہے امریکہ سے چاہیے آ جائے گی یورپ سے چاہیے آ جائے گی افریقہ سے چاہیے آ جائے گی آپ کو کہیں بھیجتی سری جائے گی کیسے بات کرنی ہے امریکہ میں آپ کو خود کسی کے بتانے کہ امریکہ میں بیٹھا ہوں ایک میرے میں بتا دیں وی پین لگیں اور امریکہ میں شو کر لیں اپنے آپ کو تو مطلب کمیونکیشن تعلقات ریلیشنز بزنسز کی سب اب پوری دنیا میں ایک ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی ایک جگہ پہ اب فکس نہیں ہے تو اس کو گلوبلیزیشن کہہ رہے ہیں آئیسے سے گلوبلیزیشن کا افیکٹ جو ہے وہ اور پھیلتا جا رہا ہے جیسے اس انٹرنیٹ کی اویلیبیلٹی بڑھ گئی لوگوں کے پاس مبائل فون آگئے اس کی ویسے ان کے ہینڈز آن وہ ہر وقت کنیکٹ رہ سکتے ہیں وہ امپریس ہو رہا ہے ایک بندہ پاکسان نے بیٹھ کے امپریس ہو رہا ہے ایک ایسے بندہ ہے جو امریکہ بیٹھا ہے ایک امریکہ بیٹھا ہے بندہ امپریس ہو رہے گا ہے شخص سے جو افریقہ بیٹھا ہے تو پھر اس گلوبلیزیشن میں اضافہ کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ بڑھتے گئے فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے ایک ملک میں بنتا ہے ٹی وی دوسرے ملک میں ہی بنتا ہے ٹی وی جو ملک ہمارا ہے وہ بناتا ہے پچاس ہزار کا ٹی وی ہمارا بڑا بڑا ملک بناتا ہے بیس ہزار کا ٹی وی اگر ہمارے دونوں ملکوں میں فری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا سب سے پہلے ہمارے ملک میں پرابر پراؤسی والے ملک سے لوگ ٹی وی لالا کے بیچیں گے کیوں ہمارے مہینگ ہیں وہاں پہ سستا ہے کتنے کا بیچیں گے وہاں پہ بیس کا بنتا ہے ہمارے بجا سمتا ہے تک تیس کا بیچیں تیس پہنچس زار کا ٹی وی ہمارے بکرا ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا کے نقصان لوگوں کو فائدہ ہوگا کیا اوورال سوشل بینیفٹ زیادہ ہے اس کا ہے سوشل کاؤس زیادہ ہے آپ کے خیال سے جی آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کا بینیفٹ زیادہ ہے کیوں کیونکہ جو کم پرائز سے بنا رہے ہیں ان کا پروفٹ بھی زیادہ اور جو زیادہ پرائز سے خلی رہے ہیں اب یہ جو بڑا ملت تھا یہ تھا بنگلہ دیش ہمارے ملک میں چار فیکٹرییاں تھیں جہاں پہ چالیس ہزار لوگ امپلوائیڈ تھے اب وہ لاؤس ہو گیا اس نے کہا مجھے تو ٹی وی کا کاروبار کرنا ہی آتا ہے مجھے وہی بنانا آتا ہے تو میں بھی بنگلہ دیش چلے جاتا ہوں اس نے اپنے کاروبار سمیٹیا سب کچھ ختم کیا یہاں سے بنگلہ دیش جا کے بنا رہا ہے اب بتا یہ اوورال بینیفٹ ہو گا کیوں کیا لاؤس ہو گیا گلوبل ویلیج میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض ملک کمپیرٹیب لی دوسرے ملک سے زیادہ اڈوانٹیج میں ہوتے ہیں کچھ پروڈیکشنز میں تو پھر وہ پروڈیکشن ان کے ملک میں ہوگی دوسرے ملک میں وہ پروڈیکشن نہیں ہوگی تو پھر آپ کوئی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ملک کسی میں کمپیرٹیب لی اڈوانٹیج میں کمپیرٹیب اڈوانٹیج اور اپسوڑی اڈوانٹیج یہ دو ٹرمز ہیں جو گلوبل انٹرنیشنل بزنسز میں دیکھی جاتی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں دیکھی جاتی ہیں تو اس صورت میں چالیس ہزار لوگ آپ کے ملک سے انیمپلائیڈ ہو گئے اور وہ ٹی وی تو جنہوں کو سستہ مل رہا تھا وہ تو بیسی بیل آف لوگ تھے یہ جو انیمپلائیڈ ہوئے ہیں یہ پہلے بلو دا پاورٹی لینڈ روگ رہے تھے ٹی وی سستہ ملا کس کا فائدہ ہوا ہائر کلاس کا یہ انیمپلائیڈ ہوئے کون تھے یہ مجدور لوگ تھے تو اوورال سوسائٹی کا ڈبل نفصان ہو گیا خیر تو بات ہی ہو رہی تھی ملک کے فری ٹیٹ اگریمنٹ میں ایک ملک دوسر ملک سے ٹیٹ کرتا ہے بغیر بیریئر لگائے یہ والا ملک اب چاہتا ہے کہ میرے چالیس ہزار ایمپلائیڈ نہ انیمپلائیڈ ہو کیا کر سکتا ہے جی صاحب آجی اب یہ ملک چاہتا ہے کہ میرے چالیس ہزار لوگ انیمپلائیڈ نہ ہو بنگلہ دیش بیس ہزار کا بنا رہے ہیں ہم پچاس ہزار کا بنا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس لوگ انیمپلائیڈ نہ ہو یہ ملک کیا کر سکتا ہے جلدی سے جواب دیں اور آگے بنائیں شابش کئی جواب ہیں اس کے سوچ کر سکتا ہے یہ چالیس ہزار تو انیمپلائیڈ ہوں گے ہوں گے پہلے پھر کچھ اور بنائیں گے کیسے کریں پچاس ہزار کا بنا رہے ہیں پرائیس کم کر سکتا ہے بنی پچاس ہزار کر رہے ہیں ہے کوئی اپشن ہے ان کو نہیں پتا بھی بک میں انہیں نہیں پڑھا رہا میں بھی تو بک میں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے جی یہ آواز کہاں سے آئے گی جو ریکارڈ ہوگی موہ کے قریب رکھیں بتائیں آپ اس ملک کی مالکیں آپ کیا کر سکتی ہیں سبسٹینی بھائی ہے بروش بھائی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ملک کے پروڈیوسر سے کہا ہوں بھائی تم پچاس ہزار کا نہ بیچ پچاس ہزار کا بنا رہے ہیں پچاس ہزار کا ہی بناتا رہے سبسٹینی بھائی ہے تو بیچ بیچ ہزار کا ہر پیس پہ تیس ہزار مجھ سے سبسٹینی لے لے تاکہ لوگ انیمپلوائیڈ نہ ہوں کیا یہ سسٹینیبل ہے ہمارے ملک نے ستر سال یہ کیا ہے اس سے کیا ہوا وہ جو پچاس ہزار کا بنا رہا تھا اب وہ ستر ہزار کا بنا رہا ہے میں نے کہا ہم دو اور خراب بنائیں گے اور موٹا ہو جاؤں گا ہلوں گا نہیں اپنی جزار کمپیٹیو نہیں ہوا پھر آج تک ہمارے سارے بزنسز انتہائی نون کمپیٹیو ہیں اس لئے کہ ہم نے ان کو سبسٹینی دی آدھت ڈال دی موٹا ہونے کی نہ ہلو بیٹا تم نہ ہلو دوسرا والا بہت تیس بھکت ہے چلو تم سکوٹی پہ جا کے ریش لگا لو سکوٹی پہ ریش لگانے کی وجہ سے اتنے موٹے ہو گئے کہ بہلانی جاتا ہم سے مطلب ہماری سبسٹینی جو ہے وہ ہم کو ہماری کسٹ اور بڑھ گئے اور دوسرا والا ہے بیس کا بنا رہا تھا وہ دس کا بنا رہا ہے تو نصیحہ کیا نکلا ابھی پہلے دوروں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں انڈسٹریلی آپ سوچے بھی نہیں سوچے بھی نہیں اب آپ کہ آپ کسی ملک سے مقابلہ کریں گے سوچے بھی نہیں اب چھوڑ دیں اب آپ ختم ہو گئی گزرگی کہانی چالیس سال کی گزر گیا آپ بہت دور اب آپ کو اگر ایڈوانٹیج آنا ہے کمپیٹیٹیو ہونا ہے بڑا یہ بھائی آپ کو اب اتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کی اتنی عادتیں خراب ہو گئے ہیں آپ کروڑوں عربوں پتی لوگوں کو سبسیڈی دیتے ہیں یہ جو تینا جو بچائے لو لیچے پجائے ہزار کا بنا لاؤں دوسرا ملک آئے گا مالے کو نشان ہو جائے گا ہمارا کمپیٹی بند ہو جائے گی یہ عرب پتی ہیں اب اس وقت آپ سے سبسیڈی لے 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 کے سبسیڈی کہاں سے لے رہے ہیں ٹیکس پہ لے گا رہے ہیں غریب پہ لے گا رہے ہیں تو یہ پورا پروسیس باہر لیے ہو سکتا ہے وقتی طور پر کیا جا سکتا ہے ٹائم لین دی جا سکتی ہے number of products بتایا جا سکتا ہے سبسیڈی کا ایک option یہ بھی ہے ٹیک ہے ہم آپ کو دو سال کی سبسیڈی دیتے ہیں دو سال میں آپ کی کوسٹ کو recover کر کے اس لیبل پہ لے کیا ہو تاکہ وہ کیسے بیچ رہا ہے بھائی بھی ریزرگا تم کیوں نہیں بیچ سکتے تم کیوں تنہیں سست و موٹے ہو تمہاری کیوں نہیں بن رہی تو اپنے کام افیشنٹ کرو دو سال کے لیے سبسیڈی دے رہا ہوں یہ سمجھ میں آتی ہے ٹائم بار سکتے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے number of units تک سبسیڈی ملے گی اس کے پاس نہیں ملے گی تو آپ کے پاس ایک وہ ہوتی ہے آپ منیجز کرو پھر تریننگ اور ڈیویلیپمنٹ دے دے گا ٹھیک ہے میں سبسیڈی دی دے رہی میں آپ کو ٹرین کروا جاتی ہوں مشینری میں سبسیڈی دے جاتی ہوں آپ کو لگتا ہے آپ کی مشینری بڑی گھٹیا پرانی دقیان اسی ہے اس وقت ان کے پاس بڑی اچھی مشینری ہے ٹھیک ہے مشینری ملے گا میں سستہ مانگوانے دے جاتی ہوں آپ دس لاکھ کی مشینری ملے گا جاتے ہیں آپ دس کروڑ کی مشینری ملے گا جاتے ہیں آپ بیس ارب کی مشینری ملے گا جاتے ہیں ٹوئنٹی پرسن مرسل ریبیٹ لے لو لیکن خود افیشنٹ ہو جاؤ ایسا پروسس سبسیڈی کا نہ بنایا جائے جس کو کہ سبسیڈی دینے کے بعد لوگ انیفیشنٹ ہو جائیں چلیں آگے چلتے ہیں اور کیا کر سکتی ہے گورنٹ آگے بڑھائیں جی مائک مائک آگے پاس کریں جی ارم بھائی بہت سارے کام کر سکتی ہے بک میں نہیں لکھا ہوا بک سے نہیں پڑھا رہا گورنٹ اس آنے والے ہم پچاس ہزار کا بنا رہے تھے وہ بیس ہزار کا بنا رہے تھے ہمارے چلی ہزار ورکر لاس ہونے والے تھے کامرنے کا نہیں نہیں ہونے دیں گے ایک راستہ تھا سبسیڈی دے دیں یہاں پہ کہ فیکٹری چلتی رہے اور کیا ہو سکتا ہے آسان باتیں ہیں آپ لوجیکل ہی سکتا ہے آپ اپنی پرڈکس کو چیپ میٹریل سے بنا رہے ہیں وہ تو بنا ہی نہیں سکتا ہے تب ہی تو پچاس ہزار کا بیچ رہے ہیں نہیں بنانا آتا اس کو میں نے کور کر لیا سبسیڈی میں کہ چلیں آپ ٹریننگ دے دیں ان کو سکھا دیں دو چار سال آٹھ دس سال ہمیں وہ بھی بنانا سکھ جائیں گے ابھی آج کے دن اور بھی کچھ کر سکتی گا جی لڑکوں کے پاس آپ کے پاس جواب ہے عبداللہ بھئی آپ بتائیں ایک کئی پوائنٹس ہیں گورمنٹ اس کو آنے ہی نہ دے آنے ہی نہ دے گورمنٹ کا بین ہے اس کو کہتے ہیں ایک نامک ٹرمز میں امبارگو لگا دے کیا لگا دے امبارگو امبارگو لگا دے آئے گئی نہیں لیکن فری ٹریڈ اگریمنٹ میں ہی ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا ٹی وی نہیں آئے گا نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں تیرا چاول بھی نہیں آئے گا پھر نہیں آئے گا امبارگو میں کیا ہوتا ہے وائس فرسا ہو جاتا ہے ایک سلوشن ہے کہ امبارگو لگا دیں لیکن امبارگو کا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بھی چیزیں بند کر دیتے ہیں امبارگو پھر کمپلیمنٹری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میرا یہ بند کر رہا ہے اب آپ نے اس کے ٹی وی بند کیے جو کہ دو لاکھ آتے تھے مہینے کے اس نے آپ کا چاوال بند کر دیا جو کہ پتہ نہیں کتنا ہزار ٹن جاتے تھے آپ نے مسئلہ ہوگا ہے اس سوچ کر گیا ہے کہ چھوڑے تم سے چھوڑے امریک اگلا بندہ نیکسٹ اور کیا سولوشن ہو سکتا ہے آنے سے روک دے یا نیچے اندر والوں کو سفسیڈائز کر دے اور کیا ہو سکتا ہے آنے سے روک دے کوئی امبارگو کہتے ہیں آپ نے کیوں بتا دیا ان سے پوچھ رہا ہوں نا بار بار سمجھات ہو رہا ہوں آپ کو کہ آپ نہیں بولیں ایک راستہ یہ ہے کہ ان کے بیس ہزار والے ٹی وی کی کاؤس پچا ہزار کروا دیں اس کے لئے آپ اس پر ٹیکس لگا دیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹیز ڈیوٹیز لگا دیں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹی وی بیچیں لیکن آپ کے ٹی وی پہ ٹو ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکس ہے باہر سے آنے والے ٹی وی پہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہمارے ساتھ ہوگا یہ جب جیسے جیسے فری ٹی اگریمنٹس بنتے جا رہے ہیں جیسے مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ پہ ڈیوٹی لگا آگے وہ آپ پہ ڈیوٹی لگا ہے اچھا کچھ لوگ ہیں جو کہ اس سے باہر ہوتے ہیں پر ایگزیمپل امریکہ ہے امریکہ اتنا بڑا کنزیمر ہوں انہوں نے پہ سسائیٹی کو کنزیمر سسائیٹی بنایا ہے عداد اس لئے نہیں ہے لوگوں کی جتنا کنزیوم کرتے ہیں وہ ہماری پپولیشن امریکہ سے زیادہ ہے لیکن وہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں ہر چیز میں زیادہ کنزیوم کرتے ہیں کھانے سے مراد ہے کہ کنزیوم زیادہ کرتے ہیں ان کے ہاں تھرو آوے کا ریواز ہے سیونگ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ہر چیز کا سمزیوم کر رہا ہے تو کنزیومر بنایا ہے کیوں انہوں نے پہ سائیٹی کو کہ اب آپ مجبوروں کے نیار امریکہ میں بیچنا ہے کیونکہ بہت بگتا ہے امریکہ نے اگر ہم پہ بین لگا دیا تو ہم اس کو امبارگو لگا دیا ڈیوٹی لگا دی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے اور ہم امریکہ بھی امبارگو نہیں لگا دیا کیونکہ امریکہ بیچ رہا ہے ٹیکنالوجیکل گوڈز ہم اس کو بند کر دیں گے تو ہمارا اپنے ملک میں نقصان ہے تو یہ جو ایڈوانٹیج کا سینیریو ہے نا انٹرنیشنل ٹریٹ کے اندر یہ ایسے بنتا ہے کہ جو ملک رو میٹریل بیچ رہا ہوتا ہے اور ٹیکنالوجیکل گوڈز منگوا رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ ٹیکنالوجیکل گوڈ پہ امبارگو لگائے گا اس کا اپنا ملک تباہ ہوگا ٹیکنالوجی نہیں آئی گا اور اس کے پاس اس بات کا کسی طرح کا لیوریج ہی نہیں ہے کہ دیکھو تم نے مجھے یہ مہنگا دیا تو میں تمہیں آلو نہیں دوں گا نہیں دو آلو دوسرا ملک دے دے گا آلو اس لیے آپ کو اس میں مسئلہ ہے لیکن یہ آئیسا ایسا گلوبلی پانی کے اور انوائنمنٹل مسئلہ اس نے آنے کے بعد پتا ہے چلا کہ سرٹن لیویل کی فوڈ سپلائر جو ہے وہ آئیسا سے ملک چاہ رہے ہیں بہت سے ملک چاہتے ہیں کہ اب ہم فوڈ نہ پروڈیوز کریں فوڈ کو پروڈیوز کر لیں ہم زیادہ تر ویلیو ایڈڈ پروڈکس پروڈیوز کریں تو آئیسا سے جو فوڈ پروڈیوز کریں ان کی بھی تھوڑی سی عزت ہو گئی ہے تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے اگر وہ ہائی قولیٹی اور ہائی کونٹیٹی پروڈیوز کریں وہ اسے برے وقت بھی نہیں بچائے بلکہ اپنے ٹریڈرز کو اپنے ان کو کچھ پروفٹ بھی دینا چاہتے ہیں اس کی پوری سائنس ہے تو ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں ایک اور چیز ہے جی ایک چیز اور رہ گئی اس میں یہ سارے ہی آپ لوگوں نے نہیں بتا ہے تو چوتھا ہی مجھے بتانا پڑے گا چوتھا ہے جی کوٹا کوٹا کیا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹی وی بیچ لو لے دو ہزار بس دو ہزار سے زیادہ مت بیچنا کیونکہ آپ نے اگر زیادہ ٹی وی بیچے تو مشکل ہوگی ہمیں تو آپ کوٹا لگا دیتے ہیں ٹیکس نہیں لگاتے کونٹیٹی کو لیمٹ کر دیتے ہیں جس میں کیا آپ کہتے ہیں اتنی تو بکھ جائیں گے تو پھر بھی بچت ہو جائے گی اس سے زیادہ بکھیں گے تو مسئلہ ہے تو یہ سب کہلاتی ہیں یہ سارے طریقے کہلاتے ہیں ٹریڈ بیریئرز کیا کہلاتے ہیں ایک سیکنڈ اور یہ جو پالیسی ہوتی ہے سو کہتے ہیں پروٹیکشن ازم لیکن جب فری ٹریڈ ایگریمنٹ دنیا بھر کے ہوتے چلے جا رہے ہیں آپس میں تو اگر زبوار بھائی اور عرم بھائی کا آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا فری ٹریڈ کا اور میں بیریئر لگا کے بیٹھا ہوں وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تم اپنے بیریئر خود کھا لو ہم آپس میں ٹریڈ پہ کے خوش ہوں تو آخر کار آپ کو بھی ان ملکوں سے کچھ نہ کچھ تو لینا دینا ہے پھر آپ کو بھی ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اور جب آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر دیں گے تو پھر آپ کیا کیا نہیں کر سکیں گے آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ امبارگو نہیں لگا سکتے آپ ڈیوٹیز نہیں لگا سکتے آپ کوٹا نہیں لگا سکتے بہت سے بہت آپ سبسلی دے سکتے لیں کب تک دیں گے سبسلی کہاں سے آئے گے اس کے پیسے ہاں یہ اچھی بات ہے لانگرن انسینٹیوز دیے جائیں لانگرن پولیسی میکنگ ہے کہ آپ جو ٹریڈ کے ڈیسیڈوانٹیج میں اسے کیسا نکلا جائے اس میں سے ایک ٹریننگ ڈیویلپمنٹ ہے اس میں وہ مشینری پہ ایمپورٹ پہ سستہ کر دینا ہے کہ مشین ایمپورٹ کرنے کو سستہ کریں تاکہ لوگ اچھے سے اچھی مشین مانگا کے لگائیں اور لوگ کی ایڈیوکیشن اور ایسی پولیسی بنائیں کہ دنیا بھر کے انڈسٹریلس آپ کے ملک میں آکے انڈسٹری لگانا چاہیں اس میں لیور پولیسی انرجی پولیسی لینڈ پولیسی رینڈ پولیسی پروفٹ پولیسی ساری موضوع ہیں خیر تو گلوبل بزنس کے کچھ فائدے کچھ نخصانات کو ڈسکس کرتے ہیں پیج نمبر سری فیفٹی ٹو پھولیے اور بارے بارے سنا دیجئے جی کس کے پاس ہے مائیک مائیک کہا ہے مائیک کہا ہے مائیک کہا ہے جی حروش بھا جی شروع کریں پڑھنا اپرشنیٹی start selling exports to other countries opening up جب بزنس open ہو گیا تو میں دوسرے ملکوں کو بیچ سکتا ہوں اگر کیا لکھا امپیکٹ آن بیزنس میں سب کچھ بڑھ جائے گا سب کچھ بڑھ جائے گا اور but it can be expensive to sell abroad and will foreign consumers buy products even if they are popular they are at home آپ یہاں پہ بیچ بنا رہے تھے ڈس ہزار روپے کی کوئی چیز باہر بنا کے بیچنے میں تو رہنا travel cost بھی تو آئے گی transportation cost is a big problem اگر آپ ایک 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 unit باہر بھیجتے ہیں تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے یا تو آپ بلک میں بھیجتے ہیں جہاز بھر کے بھیجتے ہیں تو پھر کیا یہاں جو آپ کو ایک چیز بڑی اچھی ہے کیونکہ سستی لگ رہی ہے باہر جا کے سستی نہیں رہے گی تو پھر بکے کی کیسے اچھا ٹھیک ہے سباب آجی پڑھیں opportunities اور ان کا impact دیکھ رہے ہیں مختلف opportunities international trade کھلنے کی وجہ سے open factories or operations in other countries آپ خود export کر سکتے ہیں آپ اپنی factory وہاں لے جا کے open کر سکتے ہیں جہاں سستہ بن رہا ہے open factory in that country اگر خالی business کی بات ہو رہی ہے یہ ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں بزنس اپنا فائدہ سوچے گا اس پل پہ جا کے بنائے گا جہاں سستہ پڑھا ہے دوسرے country میں جا کے goods بنانا چیپ پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں but will the quality be as good might there be an ethical issue for example آپ نے کہا کہ میں اپل کے فونز امریکہ بناتا ہوں چائنا میں بہت سستہ پڑھتا ہے چائنا میں بنائیں چائنا میں labor کو proper تنخواہ نہیں دیتے چائنا میں چائنا میں یہ نہیں کرتے چائنا وہ نہیں کرتے واپس امریکہ میں جب product آیا سستہ ہو کے آیا لیکن لوگوں نے لنا چھوڑ دیا یہ بڑے analytical لوگ ہیں بڑے analytical طریقے سے بناتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو پڑے جی point number 3 import products from other countries to sell to customers جب import export کھل گئی international trade کھل گئی تو آپ بہر سے سمان مگا سکتے ہیں سستہ سمان مگا سکتے ہیں سستہ سمان مگا سکتے ہیں ہمارے سارے ہاتھی بیٹھے ہیں موٹے موٹے ہاتھی بھی نہیں ہیں گھنڈے بھی نہیں ہیں اور بھی اچھے چلواد ہیں میں پاس کچھ نام لینا مناسب نہیں ہے تویوٹا پاکستان میں جتنے کی گاڑی بنا پا رہے وہی تویوٹا کمپنی انڈونیسیا میں جتنے کی بنا رہی ہے وہ گاڑی یہاں آ جائے تو ہماری فیکٹری بند ہو جائے ہم بنائیں نہیں پا رہے اتنے کی ہم اتنے کی بنائیں ہی نہیں پا رہے ہمارے production processes ویسے ہیں ہی نہیں کہ ہم ویسی بنا پائیں ہمارے تویوٹا جب آئی تھی تویوٹا ہونڈا اور سوزوکی جب پاکستان میں آئے تھے تو ان کا سارا سامان باہر سے آتاه تھا تو گورمنٹ نے کہا تھا آپ ہمارے ملک میں فیکٹری لگا کیوں ہے تق سارا سامان باہر سے آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ملک میں آئیسیہ ایسا لوگوں کو train کریں گے دس سال کے اندر ہم ہم سارا سامان یہ ہی میں بنائیں itor ابھی باہر سے اس لیے آتا ہے کہ ابھی Наی ساحpersم کو بنانا نہیں ہی مدھا جائیں گے دس سال میں ہم سارا سما ہیں یہاں یسےسے نہیں بنیں گے انجن بھی یہ ہے بنے گا اور کچھ ارتسے میں اتنا بنے گا کہ پھر آپ کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کیا کریں گے یہ اگریمنٹ کیا تھا انہوں نے آج تک انجن باہر سے ہی آتے ہیں انہوں میں نہیں بنانے آئے نہیں انہوں نے ٹرانس فرنس کا اگریمنٹ گیا تک ہی نہیں جبکہ انڈیا کے ساتھ کر لیا اور انڈیا میں بند بھی رہی ہے اب ساری گاڑی انڈیا میں بن رہی ہے انڈیا بھی بن رہی ہے بہت سے ایکسپورٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں انڈیا کی طرف سے انڈیا دوسرے ملکوں پر ایکسپورٹ کر رہی ہے تویٹا یہ گاڑی انڈیا سے ابھار ایکسپورٹ ہو رہی ہے چھوٹے ملکوں پر تو آپ کی گورنمنٹ نے ویل نہیں شوکی اگر آپ کی گورنمنٹ آج یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے باہر سے جو گاڑی آ رہی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے ساری گاڑیوں کے فیکٹیں بنو رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ جو گاڑی بنا رہے ہیں انڈیا سے محالے خالے گاڑی ہیں آپ جو گاڑی بنا رہے ہیں چالیس لاکھیں وہ باہر والے بنا رہے ہیں بیس لاکھیں اتنا بڑا فرق ہے تو پھر آپ کیا جو فون ملتا ہے اور باہر جو فون ملتا ہے ہر چیز میں ہی دیکھیں جو بن رہا ہے وہ مہنگا بن رہا ہے کیونکہ ہمیں آیا نہیں ہم نے اس پر کام نہیں کیا ہم نے پروٹیکشنزم پر دھیان دیا ہم نے ڈیولپنٹ پر دھیان نہیں دیا ہم نے سبسیٹیز دے کے کام چلا لیا ہم نے ٹریننگ ڈیولپنٹ پر کام نہیں کیا اوکے تو امپورٹ کر لیں باہر کے ملک سے بہت سستہ پڑے گا بزنس کو تو سستہ پڑے گا بزنس تو باہر سے مانگا کے بیچے گا نقصان کیا ہے جی ارم بھائی کیا بٹ کیا لکھا اس کے آگے باہر سے مانگا رہے ہیں تو کیا آپ اس کی ایجنسی لے رہے ہیں اس کی سپورٹ کس طرح کی لے رہے ہیں جیسے کہ باہر سے آپ نے مانگا لی کوئی کار کی برینڈ اب اس کی برینڈ کا ضرورت بھی خراب ہوگا ششہ بھی ٹوٹے گا تو کہاں سے آئے گا تو پھر اس کی منٹرنس کوسٹ بہت ہائی ہو جاتی ہے جیسے ایسا ہوتا ہے آپ کو امپورٹنٹ گاڑیاں مانگاتے ہیں ان کا ششہ ٹوٹ جائے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ کیوں مانگا لی میں نے اس کی لائٹ ٹوٹ جائے تو کتنے کی ہوتی ہے ایک ہیڈ لائٹ آپ کو اندازہ ہے کتنے کی ہوتی ہے ہیڈ لائٹ جو ہوتی ہے نا وہ لوکل گاڑیوں کی آپ تین تین چار چار لاکھ روپے کی ہیں جی لوکل گاڑی کی ہونڈا کرولا ٹوٹا کی تین تین چار چار لاکھ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہے ایک ہیڈ لائٹ اگر آپ کی ہیڈ لائٹ کوئی تو پھر تو بیس لاکھ تیس لاکھ ایسے ہیڈ لائٹ ملتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ ایشیوز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے لائے بہت باتیں ہیں انہوں نے ایک ایک پوائنٹ لکھا ہے باتیں بہتیں کرنے کے لئے میں کرتا جلے جاؤں گا تو آپ کا لیسن جاؤ دو گھنٹے اور کھج جائے گا وہ تو ہمیں پتا ہے کہ لاسٹ شپٹر ہے اس لئے ہم زیادہ کھنچ کھنچ کے باتیں کر رہے ہیں آرام سے سکون سے جی نیکس پوائنٹ کیا ہے اپنا دوار بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ باہر سے رومیٹیل مگا لیں باہر سے مشینری مگا لیں اس سے جائے وہ آپ کو باہر سے سپلائی سستی پڑھ رہی ہوتی ہے کارٹن آپ باہر سے مگا لیں منگلہ دیشی کارٹن سستی ہے چائنہ ہی کارٹن سستی ہے ہمار سے مگا کہ یہاں پرویس کر لیں رومیٹیل آپ باہر سے لے لیں تو یہ پوسیبل ہو جاتا ہے جب آپ کا بزنس کھل جاتا ہے پھر لیکن سپلائیس بھی ریلائیبل ریلائیبل ہے وہی والی پیچھے والی بات آگئی دسٹنس سے ہو کے آئے گی تو کیا وہ کاؤسٹ افیکٹیو رہے گی یا نہیں رہے گی سب دیکھنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا جی گلوبلیزیشن سے فائدہ تو ہو رہا ہے بزنس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے امپورٹ کر رہا ہے فیکٹریز اسے ملک میں کھول رہا ہے رہا مرٹیکل سستہ منگا رہا ہے ٹھیک ہے کیا بزنس کو کوئی تھریٹس بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل سیکٹر کے اوپن ہو جانے سے اگر ساری ٹریڈ اوپن ہو گئے یہ سب اگوسے سے خرید بیش سکتے ہیں ایزیلی تو کیا کوئی تھریٹ بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ دنیا کب سے قائم ہے انسان کی زندگی کی ہسٹری کتنی انسان کب سے یہاں پہ دنیا میں موجود ہے چند لاک سال انسان کی ہسٹری کم از کم دس بارہ ہزار سال کی تو ہے ہی نا ریکارڈڈ ہسٹری لکھی بھی ہسٹری تو موجود ہی نا دس بارہ ہزار سال کی اس سے پرانے ہی بھی ہوگی لیکن وہ ہم اپس ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہیں دس بارہ ہزار سال سے انسان دنیا میں رہ رہے ہیں زیادہ بھی نہیں ہیں لیکن چلو دس ہزار سال سے رہ رہے ہیں دہ ہزار سال گزرے ہیں تو ان دہ ہزار سالوں میں یہ جو ملک میں میرے ملک میں آ گئے تو میرے ملک پہ نقصان ہو جائے گا تم اپنی سستی چیز لگے میرے ملک میں لے آئے تو میرے ملک کے پروڈیوسر کا کیا ہوگا اب میرا پروڈیوسر کا تمہارے ملک میں سستی چیز لے گیا تو اس کا کیا ہوگا یہ جو trade barriers ہیں boundaries ہیں یہ کب سے ہیں چند سو بھی نہیں کہہ سکتے سو سا و سو ڈیڑھ سو چند سو بھی نہیں کہہ سکتے اس سے پہلے سے ہمیشہ سے دنیا ایسی کھلی تھی کھلی دنیا تھی جہاں سے آ رہے آ کے رہے جہاں جا رہے جہاں جا رہے وہاں چلا جائے کوئی citizenship جو تھی نا global citizenship دنیا میں ہمیشہ سے globalization تھی یہ تو کچھ سالوں میں ہم نے جائے اس کو بند کر دیا جب سے انگلینڈ نے انگلینڈ کی جب سے دنیا ہے تب سے آپ کسی بھی علم میں جا کے جائے لیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں یہاں سے اٹھے وہاں چلے جائے وہاں سے اٹھے وہاں چلے جائے وہاں اپنے ship لگا کے سامان مابیس میں چلے جائے وہاں چلے جائے وہاں چلے جائے تجارتی قافل ہوتے تھے یہاں سے نکلتے تھے وہاں جائے چلے جائے تو اس وقت کیسے ہوتا ہوگا گزارا اس وقت کیسے معاملات ہوتے ہوں گے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ trade وہ ہی کرتے تھے جس میں آپ وہ competitive advantage ہوتا تھا جس میں competitive advantage نہیں ہوتا تھا اس چیزوں چھلتے ہی تھے تو لوگ علاقے specialized تھے یہ قالین والوں کا علاقہ ہے یہاں قالین ہی منتے ہیں ان سے سستہ کوئی نہیں مناتا ان سے اچھا کوئی نہیں مناتا اور ان کی generation to generation اتنی expertise ہو گئی ہے اس میں کہ آپ اس سے بہتر نہیں بنا سکتے پھر آپ دوسری علاقے میں قالین بنانا نہیں شروع کرو گا آپ جوتے بنا لوگ تو لوگ اپنی environment اپنا محول endowment factors ان کو دیکھتے بھی اپنی specializations جہاں وہ آسا آسا develop کر لیتے تھے وہ پھر اس ہی کے پر trade ہوتی تھی کہیں قدرائی تو آپ ایسی چیز بنتی ہے وہاں سے بھوکتے ہیں 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 ان کی زمین ایسی ہے خیر جی تو threat کیا ہے threat number one now foreign country سے import آگئی آپ کے جو چیز بنا رہے تھے وہ بھہنگی تھی import سستی بھی چیز بھی چیز آپ کو مشکل ہو جائے گی if these competitors offer cheaper products of higher quality sales of local businesses import as a threat لیکن اچھی بات کیا ہوگی import آنے سے but the increased competition competitive ہو جائیں گے to become more efficient آپ کہیں گے یہ سستہ بیچ رہا ہے مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہماریاں نہیں ہوا ایسا لیکن بھال ایسا ہوتا ہے جی کس کی باری ہے سبابا جی threat کیا ہے جی بزنس کا دوسرا threat کیا ہے increasing investment from multinationals to set up operations آپ چھوٹے چھوٹے straight لوگ تھے اپنی اپنی گھنے سے باہر سے بڑی بڑی multinationals بہت بڑی بڑی کمپنیاں set up کر رہے ہیں ان کے پاس تو billions of dollars ہیں set up کرنے کے تو آپ ان کے جیسے نہ ambience دے سکتے ہیں ان کے جیسے product بنا سکتے ہیں نا فنیشنگ لاسکتے ہیں آپ out of business ہو جائیں گے نہیں بیٹ کر پاتے ہیں ہماری کوڑنگ کمپنی ہمارے برگر شاپس ہماری یہ ہے ہمارا وہ نہیں ہمورن بیٹ کر پاتا اوکے اب تو خیر برگر بہتر ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی بہت وقت لگ گیا اچھا پھر کیا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے کہ میں نے بتایا کہ کمپنیز بند ہو جائیں گی کمپیٹیٹر آ جائیں گے ملٹائی نیشنل آ جائیں گی ملٹائی نیشنل آ جائیں گی سوا بازی اب بتائیں لیکن اس میں کچھ opportunity بھی نکلتی ہے ملٹائی نیشنل آ جائے گی لوکل کلوز ہو جائے گا جو کلوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ان سے ہاتھ میں لا لو آپ کار کی فیکٹری نہیں لگا سکتے آپ پارٹ کی فیکٹری لگا لو تو کہیں ان سے مقابلہ نہیں کرو بلکہ ان سے ہاتھ میں لا کے دوستی کر کے آگے چل لو تو یہ ہو سکتا ہے اروج بازی ایمپلوئیز میں بزنس ایمپلوئیز میں بزنس پر ایمپلوئیز میں بزنس جانا پیسے ملے گا وہاں بندہ جائے گا ہائی ٹیکنکل اسٹالف جانا پیسہ ملتا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان سے چلے گا لاکھوں لوگ گئے لاکھ پاکستان سے تو کہاں جا رہے ہیں جانا پیسہ ملے پیسہ نہیں ہے تو یہ ورک فورس ہے آپ کو اچھی ورک فورس ورک فورس مائیگریشن اس میں کیا لیکن کیا پیچنٹی نکلتی آخر نے بتائی نہیں آپ نے بٹ نہیں بتائی آپ پیسے ہی پیسے اور پیسہ پیسے زیادہ اچھی نہیں دے پا رہی تو وہ پک پکنکس کرا رہی ہے بونج جی رہی ہے ان کو وہ کر رہی ہے موٹیویٹ کرتی ہے آپ کے پاس پیسے کا آپشن نہیں ہوتا تو آپ اپنی ورکنگ پیکٹسز اچھی کر دیتے ہیں چھیک ہے کے سٹڈی ابھی آنی ہے اچھا جی آگے بک میں آرہا ہے کہ گورنمنٹ امپورٹ ٹیریف اور کوٹا امپورٹ کوٹا کیوں لگاتی ہے یہ ساری باتیں میں نے سمجھا دی ہیں آپ کو آگے چلتے ہیں جی ملٹا نیشنل بزنسز کیا ہوتے ہیں ایک ایسا کاروبار ملٹا نیشنل کہتے ہیں ایک ایسا کاروبار جو ایک سے زیادہ ملکوں میں بیچتا ہو ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ملٹا نیشنل کہتے ہیں ایسے کاروبار کو that produces in more than one country کیونکہ بیچنے کے لیے خالی جنسی کھل لو بک جائے گا آپ یہاں کے چاول بناو وہاں پہ ایک ایجنٹ بناو ایک ایجنٹ رکھ لو خالی ہم یہاں سے چاول امپورٹ کریں مارکٹیں بیچتے ہیں تو آپ ملٹا نیشنل نہیں ہو جائے گا آپ کا بزنس سیٹ اپ بقاعدہ ہو وہاں پہ ایسا کہ آپ وہاں بھی پروڈیوز کر رہے ہوں تو آپ ملٹا نیشنل کہلائیں گے بڑی بڑی ملٹا نیشنل سے کوئی نام بتائیں آپ کو پیپسی کوکولا نسلے یہاں سے نسلے نسلے کا مطلب پتہ ہے پنجابی میں نسلہ کہتا ہے چلے جاؤ اوکے گوگل میکروسوفٹ تویورٹا ہونڈا توبیکو کمپنیز ہیں بڑی بڑی ملٹا نیشنل ہیں فلپ مورس کار کمپنیز آپ نے بتا دی اوائل اینرڈی کمپنیز ہیں ٹیلی فون موبائل فون سیمسنگ آئی فون ایپل اور سرویس پرووائیڈر زونگ ٹرین اور ٹرین اور ٹرین اور چلی گئی پاکستان سے ٹرین اور چھوڑ کے چلی گئی اب وہ کمپنی بیچ کے جا چکے ہیں جو ملٹا نیشنل کی طور پر تھے ٹرین اور ملٹا نیشنل ہونے کا کیا فائدہ ہے کاروبار کو ملٹا نیشنل ہونے کا کیا فائدہ ہے کاروبار کو ہے کنٹری کو اور ملٹینیشنل کے آنے سے کیا نقصان ہے کنٹری کو ٹھیک ہے تین ایریاز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے بعد سمجھ آرہی ہے میں نے تین بات کہیں ایک کمپنی ملٹینیشنل بن جاتی ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے دوسرا سوال ہے کہ جب کسی کم کسی ملک میں کوئی ملٹینیشنل آ کے آپریٹ کرنے لگتی ہے اس ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے تو کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم بڑھتے جاتے ہیں فٹا فٹ کھٹا کٹ جلدی سے آسان آسان سی باتیں جی دوار بھائی سے دوار بھائی کی باری ہے انہم بھائی کی باری ہے یہ دوار بھائی ساری باری آج آپ لے لیں پیج نمبر 354 کھولیں پیج 354 کھولیں اور اس میں دیکھیں بینیفٹس کو نا لائن سے فٹا فٹ پڑ دیں پورا پورا نہیں پڑھیں صرف شروع شروع کریں گے بات سمجھ میں آ جائے گی کیا سوال ہے ملٹینیشنل کے ہونے سے اس کا کیا امپیکٹ ہے اس کے اپنے کاروبار پر اس کے شیرہ سٹیکھولڈرز کے اوپر اس کے سٹیکھولڈرز پر کیا فائدہ ہے تو بزنس کو فائدہ یہ ہے کہ اس کو لو ویجز میں جانے کا موقع مل جائے گا عروش باجی صاحب باجی یہ میں دوبارہ پوچھوں گا بغیر دے کے بتانا ہوگا ملٹینیشنل بننے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ بھاگ سکتے ہیں ایسے ملک میں جہاں ایسے ملک سے مل جائیں گے جو اگر آپ کو اپنے ملک پر نکالنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اسے ملک سے نکلوا لیں جاتے ہیں خود نکال لوں گے تو اس سے پڑے گا جاتے ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے سارا سوان بیچنا ہے اور پروڈکشن چاہے اپنے ملک میں کروں وہاں کروں برابر کاؤسٹ پڑھ رہی ہے تو کیوں نہ وہیں بنا لوں تاکھر ٹرانسپورٹیشن کاؤس بچ جائے تو آپ دوسرے ملک جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو ٹرانسپورٹ کاؤسٹ بچانے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں پیپسی میں امریکہ پیپسی بناتا ہوں پاکستان میں بہت ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بھی کھل لو وہیں بنانے شکر ہے کیونکہ پیپسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کہ کوئی ایسا ایڈوانٹیج جو کہ فریکہ میں ہی بن سکے گی وہاں سے بھیجو فارمولا یہاں بھیجو یہاں بھیجو یہاں چینی پانی ملانے ہیں چینی پانی کاربن ڈائوکسائیڈ جی تو آپ جا سکتے ہیں پھر ایسے ملک میں جہاں آپ کو بیچنا اچھا لگ رہا ہے اور اگر اس ملک نے لگائے ہوئے کہ جو باہر سے آئے گا اس پر ٹونٹی پرسنٹ میں ٹیکس لگاؤں گا آپ اس ملک میں جا کے بنانا شروع کر دیں تو ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس بچ جائے گا آپ کا تو آپ بیریئرز کو آوائیڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کسی ملک میں جا کے پروڈیوز کرتے ہیں مارکٹ شیئر مارکٹ شیئر بڑھ جاتا ہے مارکٹ شیئر بڑھ جاتا ہے مارکٹ شیئر بڑھ جاتا ہے ایکسپینڈ کر جاتا ہے بزنس اوکے ریمین کامٹیٹیٹیوز ریوائیویل بزنس اب یہ بتائیے کہ شیئر ہولڈرز کا کیا فائدہ ہے کہ ان کی کمپنی جو ہے وہ چلے گئے ملٹائنیشنل بن گئی تو ظاہر ہے ڈیویڈنٹ بڑھے گا ایک چیز اور جو نہیں لکھی اگر ایک ملک میں تین چار ملکوں میں چلے گا ایک ملک میں آپ کی مارکٹ فال بھی کرتی ہے ہیڈنگ ہو جاتا ہے اس کو ہیڈنگ کہتے ہیں ایک جگہ کا نقصان ہو رہے تو دوسرے جگہ سے کور ہو جاتا ہے آپ کے دوسرے ملک میں جانے کے آپ کے جو اپنے کم کمتی کے لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہے ڈیویڈنٹ زیادہ ملے گا آپ کے امپلوائیز کو اپرچونٹیز ملے گی جہاں بھئی سنگاپور والی برانچ میں چلے جاؤں اب یہاں کا اسسسٹنٹ مینجر جا کے کسی چھوٹے افریقہ میں مینجر لگ جائے گا اور چھوٹے میں افریقہ ہی بول لے ہم ابھی تھوڑے دن بعد دیکھنا ہم آج جوڑ کے معافی میں ہوگے سوری بھائی آپ کو چھوٹا بولا رہا ہم سے بہت بڑے ہوگا بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں کوئی نہیں آپ کسی کو نہیں بول سکتے آج کے دن آپ کسی کو چھوٹا نہیں بول سکتے آپ بھی چھوٹے ہیں تو کسی اچھے ملک سے ہمارے ملک میں سے ہمارے ملک واقعے ملک میں 뭔ے ہیںUS اسیسٹنٹ مینجر پر آیا کہ سی اعلیٰ لگ جای گے یہ صحیح لگ رہا آگے چلی یہ پچھا ہے سپلایرز میں ہمیں اینٹریز دیکریز سیلس ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل اپنیننگ ورے اپریٹس اینٹو لیکیٹی بھی اسیلس بڑھ بھی سکتی ہے دیکریز بھی ہو سکتی ہے دونہ سیچویشن سو سکتی ہے اور گورنمنٹ جانگیس جو فائدہ ہو سکتا ہے میگن تیکس اگر آپ کے ملک میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ ساری دنیا سے ملٹی نیشنل کمائے گی اور اگر آپ کے ملک میں ملک میں تیکس دے گا جس ملک میں ہوگا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی کامنٹ کی کیا پالیسی ہے بعض کانٹریز کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قطر میں تیکس دے دیا تو باقسام میں تیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے اس انکم پہ جو آپ نے قطر میں تیکس دے چکے یہ ٹیکسیشن جو ہے وہ گلوبل ٹیکسیشن کہلاتی ہے جس میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ ایک ہی بندے کو ایک ہی کام کے درزل دفعہ ٹیکس دینے پڑے تو آپ نے کہ قطر میں کام کر لیا اس کا ٹیکس قطر گرمنٹ کو دے دیا تو آپ پاکسان گرمنٹ کو اس پیسے کا ٹیکس دینہ نہیں کرے گے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکس نہیں ہوتا cross country بعض وقت ٹیکس ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کس کیوں کی ضرورت نہیں پاکسان گرمنٹ پہ بندوں کو ٹیکس نہیں کرے گی یہ متعلقی ہوتا ہے آپ ہمارے بندوں کو ٹیکس کر لو جب پیسہ آپ آگا ہم ٹیکس دینی نہیں کریں گے ہم آپ کے بندوں کو ٹیکس کر لیتے ہیں پیسہ آگا تو بند یاد تکس کن کر لیتے ہیں تو عصر سے ویچومی ٹیکس کوurی کردیوٹ کر دیتے ہیں ہم سے اکثر لوہوں سے یہ نہیں ہوتے کیا آپ ہمارے بندوں کا ٹیکس چھوڑم ہے کہ میں ہمارے بندے ہم آپ کے بندے کا ٹیکس چھوڑتے ہیں تو ہم آپ کے بندے کا ٹیکس چھوڑیں گے تو آپ میں کو کیا فائدہ تو یہ اور جتنا بات پاپwarming ملٹینیشنل اگر آپریٹ کرتی ہے تو ملک کو کیا فائدہ ہے جب آپ کیا ہے جب آپ کیا ہے جب آپ کیا ہے ملٹینیشنل بڑے لیول پر کام کرتی ہے انکریز انویسمنٹ پیسے لے کے آتی ہے ملینز اور ڈالرز لے کے آتی ہے ملٹینیشنل جب وہ آپ کے ملک میں اچھا بنانے شروع کردے گی اگر تو پھر وہ آپ کے ملک سے باہر بیچے گی پھر تیکسزار پیڈ بائی ملٹینیشنل گورمنٹ کو اچھے ٹیکس پیڈ کرتی ہے انکریزٹ کسٹیومر چوئیس کنزیومر چوئیس کنزیومر کے پاس اچھا جاتے ہیں ایک اور یہ اسے کہ بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی تو اس کی بجا سے آپ کا جو انفرسٹرکچر بغیرہ وہ بھی بہتا ہے انفرسٹرکچر اوپر جائے گا جی ڈی پی اوپر جائے گا ٹیکس پیڈ جائے گا ٹیک اور پیل فیر پہ کام بڑھے گا جناب اس کا بڑا اچھا سا چارٹ دیا ہوا ہے اس کو دیکھ لیجائے کنٹری کا ڈیس اڈوانٹیج رہ گیا تو وہ چارٹ میں سے دیکھ لیتے ہیں باقی اسی طرح سے پڑھنا ہم دے کیا ڈیس اڈوانٹیج ہیں ہمارے ریسورسس ہمارے ریسورسس ملٹی نیشنل ہمارے لوگ کہیں گے ہم نے کچھ بنایا نہیں وہ آئے بنائے کھائے چلے گئے تو ہمارے جو سکرس رسورسس فار اگزیمپل یہ کہاں ہوسکتا ہے فار اگزیمپل آپ کے ملک میں تانبہ نکلتا ہے تانبہ نکالنے کے لیے آپ نے کسی دوسری ملک کو کہا کہ آپ آ کے نکال لو ہمارا تانبہ انہوں نے آئے انہوں نے آپ کا تانبہ نکالا آپ کو ٹرنٹی پرسن تھرٹی پرسن پروفٹ دیا تانبہ بھی لے گئے خود بھی چلے گئے تو اس لیے جو ہے یہ پوسیبل ہے کہ آپ کے ہاں لوگوں کے اندر یہ سینٹیمنٹ آئے اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے انفلوینس ڈی گورنمنٹ این اکانومی اتنے بڑے ہوتے ہیں لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں ملٹینیشنل والے کہ یہ پھر اپنی مرضی سے کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں فالانے ٹیکس ہم پہ نہیں لگے گا فالانی چیز ہم سے نہیں ہوگی جب وہ آتے ہیں تو اکانومی اوپر جاتی ہے جب وہ چاہتے ہیں تو اکانومی پوری نیچے گری جاتی ہے ان کی حرکتوں سے وہ بڑے اچھنا بڑا پلیئر جب آپ مارکٹ میں لے کے آئے تو پھر جیسے آپ کہیں کہ میں ایک اپنے اپنے سکول میں ایک چھوٹا دا فنکشن رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس فنکشن میں میں جو ہوں وہ کسی بڑے بہت بڑے پولٹیکل لیڈر کو لانا چاہتا ہوں اس کا نام لینے بھی مناسب نہ ہو یا کسی بہت بڑے سیلیبریٹی کو لانا چاہتا ہوں جو اپنے ساتھ پانچسو گارڈ لے کے گھومتا ہوں پاکستان میں اتنی بڑے سیلیبریٹیز نہیں ہوتی ہیں انڈیا میں ہوتی ہیں بڑی بڑے سیلیبریٹیز تو کرکٹے بھی سیلیبریٹیز نہیں بڑی نہیں ہے وہ اتنے گارڈ لے کے نہیں گھومتا تو اب آپ جب اس کو بلائیں گے تو آپ کا فنکشن کہاں رہ جائے گا وہ تو اس کا فنکشن ہو جائے گا وہ آ کے اپنے دخلی کرے گا اس کے ساتھ اس کے بندے آئیں گے وہ اپنے حساب میں کھانا کرے گا جب وہ کھانا کرے گا اپنے اوقات سے بڑھ کے کسی مہمان کو بلائیں گے تو پھر آپ اس کو منیشٹی کر سکیں گے وہ آپ کو منیش کرے گا یہی چھوٹے ملکوں میں ملٹائنیشنلز کا مسئلہ ہے جب آپ ان کو بلائیں گے تو وہ آپ کو منیش کرتے ہیں اور جو وہ کام کروانے ہوتے ہیں ہسے ہون desarrollائے ہوتے ہیں اب 같은 اس کے آپ کو پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں تو ہوتے کہ تویٹا کا کیوں کن ہے پاکستانی جیپنس سوزوگی کا کی vardır پاکستانی frenchでき Kil ok ہوتے ہیں ہیک نہیں ہمارے ہیں تو سیو بننا نہیں آتا کسی کو کام نہیں آتا ان کا صحیح سیو وہی سے آئے گا اچھا والا وہ سے لوگ ہوتا ہے نا اپنی چائے اپنا سابون اپنے ملک سے مگاتے ہیں ان کو لوکل سوٹ نہیں کرتا اچھا جو اور کوئی بات رہ گئی کہ منیل جوبز دیتے ہیں لوگ پروفیٹ ہوتا ہے تو باہر لے جاتے ہیں اگر آپ کے ملک میں ایڈکورٹر نہیں ہے ان کا تو اور اگزسٹنگ فرمز انڈینجر گاہے رہتنی بڑی کم نہیں آجائے گی تو لوکل فرمز باہر نکل دیں گی اور بس اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اکانومی کے حوالے سے آخری بات پر ایک کونسپٹ ہے ایکسچینج ریٹ کا اس کو سمجھنے ویسے تو یہ کونسپٹ آپ کو اپنے اکنامکس سمجھ میں آئے گا یہاں پر تھوڑا سا لائٹر ورزن اس کا سمجھاتے ہیں آپ کو تو اس سے بھی آپ کو وہاں بھی فائدہ ہو جائے گا ایکسچینج ریٹ ہوتا کیا ہے ایکسچینج ریٹ کیا ہوتا ہے جی ارم بھائی آپ کبھی اپنے شہر سے باہر گئے ہیں ملک سے باہر چلے گا چلیں آ رہا تھا میں اس پر بھی آ رہا تھا لیکن آپ نے پہلے ہی وہ جہاب دے دیا خلوش بہرین ہے بہرین میں کون سکرنسی چلتی ہے دینار اور تیونیس بھی گئے تینیس گئے یو ایس گئے ڈالر ڈالر سب کی ہے اور آپ کا جو پاسپورٹ ہے پاکستانی ہے کہ کسی اور ملک ہے پاکستانی نیشنلیٹی آپ کی پاکستانی ہے جی جو بھائی آپ دنیا میں کسی اور ملک میں گئے ہیں نہیں پاکستان میں کسی شہر میں گئے ہیں کون سے شہر میں گئے ہیں سواد سواد کلام کاغان ناران اسلام آباد تو پھر گئی ہوں گے اسے بغیر جانی سکتے ہیں جی عبداللہ بھائی آپ دنیا میں کسی دوسرے ملک گئے ہیں نہیں گئے یہ بڑے غریب بچے میں چارے دوسرے ملک نہیں جاتے دوسرے شہر گئے ہیں پاکستان میں کہاں گئے ہیں اسلام آباد لاہور سواد کلام ہمارے زیادہ لوگ جو ٹرپ کرتے ہیں وہ تھنڈے علاقوں ملک ہوں گئے ہی کرتے ہیں جی آگے دیجئے ذرا جی عروج باجی آپ دنیا میں کئی دوسرے ملک گئے ہیں سعودی اور دبائی سعودی اور دبائی سعودی اور دبائی گئے ہیں اچھے آج ایسی رہے ہیں آپ سعودی میں کون سی کرنسی چلتی ہے ریال اور دبائی میں درہم درہم چیتے ہیں جی صاحب آجی آپ کسی ملک گئے ہیں پاکستان کے لائے نہیں نہیں اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ مختلف ملک مختلف کرنسی کیوں چلاتے ہیں مختلف ملک مختلف کرنسی کیوں چلاتے ہیں قرآن زمانے میں سائی دنیا میں ایک ہی کرنسی تھی اس کا نام تا سونا اور چاندی آپ امریکہ میں سونا لے جائیں تو سمان خرید لیں آپ پاکستان میں سونا لے جائیں تو سمان خرید لیں سب لوگ سونے سے خرید و فروغ کرتے تھے ایک ہی کرنسی پوری دنیا میں چلتی تھی ایکسچینج ریٹ کا وصلہ نہیں تھا تو یہ بتائیے کہ ہر ملک کی کرنسی الگ الگ کیوں ہوتی ہے ہر ملک میں الگ الگ کرنسی کیوں چلتی ہے چلیں تو یوں سمجھیں کہ ایک ملک نے جب یہ محسوس کیا جب گورنمنٹ نے جب گورنمنٹ نے ملک کی اکنامک پولیسیز میں انٹرونشن شروع کی پہلے گورنمنٹ ملک کی میکرو اکنامک پولیسیز نہیں بناتی تھی پہلے گورنمنٹ صرف لاؤز بناتی تھی روز بناتی تھی اور بہت سے بہت انکم ری ڈسٹریبوشن کرتی تھی یعنی اومیر پہ ٹیکس لہا کے غریب پہ بانٹی تھی اومیر پہ ٹیکس لہا کے سڑکیں بنا دیتی تھی فوج کا انتظام سنبھال لیتی تھی لیکن باقاعدہ قائدہ ایکانومی کے اندر انٹرونشن کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا تھا گورنمنٹ ہے وہ جی ڈی بی بڑھانے ہی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کم کرنے ہی کوشش کرے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے گورنمنٹ کی فرمز ہیں گورنمنٹ کی گمپنی ہے گورنمنٹ کے اپنی ایرلائن گورنمنٹ کی اپنی الیکٹرک کی کمپنی گورنمنٹ کی کوئی کمپنیز نہیں ہوتی تھی گورنمنٹ لوگ الیکٹ کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں ہم نعمال رکھیں دیفنس مناسب کر دیں ٹیکس کلیک اکیل جو پبلک برکس ہم وہ کرا دیں چالو بس روز ان ریگولیشن سیٹ کر دیں اچھے جو ہمارے ملک کے فائدہ کی جتنا جتنا گورنمنٹ نے ایکانومی کے اندر انٹیوینشن شروع کیا اتنا اتنا ان کو نظر آیا کہ اگر ہم پیسہ کنٹرول کر لیں اپنے ملک کا تو پھر ہم اپنے ملک کی ایکانومی میں زیادہ انٹیوینشن کر سکتے ہیں تو کنٹرولنگ آف دا منی سپلائے اس نیر نے آہستہ آہستہ ملک کی کرنسی کو آپ کو الگ کرنے میں مجبور کر دیا پہلے کیا کرتے تھے آپ یہ کہتے تھے سونا سونے کے سکے بناتے تھے اپنی شکل کے ہمارے ملک میں ہماری شکل کے سکے چلیں گے آپ کے ملک آپ کے سکے چلیں گے تو کچھ لوگوں نے شروع میں ایسا ڈسٹرنگوش کیا لیکن یہ کوئی خاص ڈسٹرنگوش اس لئے نہیں تھا کہ سونا تو سونا ہے نا اس کو ڈھال گیوان ڈھال لو اس کو ختم گیوان ڈھال لو اس کے بعد گورنمنٹ نے اس طرف آگئے کہ کرنسی پیپر کی بنا کے بانٹتے ہیں سونا رکھ لیتے ہیں اپنے پاس پیپر کی بانٹتے ہیں اس سے کوئی بندہ اکراؤس ڈا بورڈر ٹریڈ نہیں کر سکے گا پاکستان میں سونے کے سکے تھے ایک بندہ لے گیا امریکہ میں جا کے امریکی سکوں میں کنورٹ کر لیا اس نے تو سونے کی ویلیو تو اپنی جگہ رہی نا تو پاکستان کا سونے لے کیا بات اب عروج باجی نے مجھ سے کہا گورنمنٹ سے لو میں تمہارے جاب کرتی ہوں جاب کی میں نے عروج کو تنخواہ کے طور پر دو سونے کی سکے دیئے عروج یہاں سے امریکہ گئے امریکہ میں جا کے سکے پگلائے پگلائے کے امریکی سکوں میں اس کو کنورٹ کیا امریکہ میں استعمال کر لیا میرے سکے چلے گئے میرے ملک سے میرا سونا چلا گیا میرے ملک سے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے عروج سے کہا تمہارا سونا میرے پاس رکھا ہے یہ دو پرچے پکڑو یہ دو سکوں کے برابر ہیں جہاں پاکستان میں استعمال کرنا وہ کر لینا لیکن جب یہ پاکستان سے باہر لے کے جائے گی تو اس کو پگلا کے امریکی سکوں میں نہیں بنا سکے گی تو میں نے کہا کہ یہ اچھی ٹکنیک ہے میں اس کو اصل میں سونا نہیں پکڑاتا بلکہ سونے کے بجائے ایک نوٹ پکڑا دیتا ہوں جو پرامس کرے گا کہ تمہارا سونا یہاں میرے پاس رکھا ہے اکثر لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے نہیں ہیں اس لیے لوگوں کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو لوگوں نے یوں اگری کیا آج سے سے پوری گرنسی کہانی ہے کہ کس طرح سے گرنسی آج اس سال میں پہنچی کہ اب اس کے پیچھے سونا نہیں ہے اس پر لکھا ہے کہ عروش یہ ایک ہزار روپے کا سونا عروش کا حکومت کے پاس ہے جب عروش کو چاہیے ہوگا حکومت دے دے گی لیکن ہے نہیں نہ دے گی یہ وعدہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن لکھا ہوتا ہے نوٹ کو حامل حاضر کو مطالبے پر عذا کرے گا اچھا پھر اب جب ہر ملک کی الگ الگ کرنسی ہو گئی اب میں چلا گیا پاکستان کے ایک ہزار روپے لے کر امریکہ چلا گیا اب میں جانا تھا ضروری امریکہ امریکہ میں کیا کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا میں پس پیسے نہیں تھے امریکہ کے پاکستان کے ایک ہزار روپے لے کر امریکہ چلا گیا امریکہ والوں سے کہا بھائی مجھ سے ہزار روپے لے لو مجھے اپنی کرنسی دے دو تو اب یہ کیسے تیہا ہوگا مجھے ہزار کے بدلے کتنے رولر دیں گے وہ ایک چینڈیٹ کون تے کرے گا دکاندار بولے تمہارے ہزار کے بدلے ایک دولر آئے گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک ایسے تیہ ہوگا کہ ایک کرنسی دوسرے کرنسی کے اگر کس طرح سے بکے گی اور اس میں بھی بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے تھے جب یہ ڈیسائیڈ ایکسچینج ریٹ نہیں ہوتے تھے جو مجبور ہے وہ پس جاتا تھا تو مجبور نہیں ہے اور فائدہ اٹھا تھا آپ لاؤ گے وہ لوگے پیسے چاہیے پیسے تو ایسے ملیں گے ہم تو نہیں دے رہے دیکھا تمہاری کرنسی چاہیے نہیں ہے اب وہ مجبور ہے اس کو آپ کی کرنسی چاہیے تو پھر وہ آپ سے مہنگے داموں خریدے گا وہ مجبوری ابھی بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں تو بائنگ اور سیلنگ کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے سپریڈ تو ہے ان کا لیکن کم کر دیا ہے انہوں نے سپریڈ اس مسئلے کا حل دنیا بھر نے نکالا کہ انٹرنیشنلی ایکسچینج ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کے میکنیسنس بنا لیے اور وہ بھی ملٹیپل کرنسیز کے اگرے سے بہت کامپلیکس طریقہ ہے یہ آسان نہیں ہے بہت کامپلیکس ہے آپ کی کرنسی پوری دنیا میں کتنی مانگی جا رہی ہے اور آپ پوری دنیا سے ان کی کرنسیز کتنی مانگ رہے ہیں اس کے ریلیشنشپ میں ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی دوسری کرنسی لیٹس سپوز دنیا میں دو ہی ملک ہیں ایک امریکہ ہے پاکستان ہے امریکہ بناتا ہے ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ جس کی پرائیس ہے ایک لاکھ روپے پاکستان بناتا ہے گندم پروڈکٹ جس کی پرائیس ہے ایک ہزار روپے کا بیگ لیٹس سپوز پاکستان ایک ہزار کا بیگ بیشتا ہے امریکہ ایک لاکھ روپے کی چیز بیشتا ہے امریکہ کو یہاں پہ ایک ٹیکنالوجیکل پروڈک بنانے کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم امریکہ سے جب کچھ چیز منگاتے ہیں تو ہمائی لیو بہت ضروری ہے بہت ہائیلی ہائی پرائیسڈ گوڈ ہے امریکہ جو ہم سے منگا رہا ہے وہ شاید اتنا ضروری نہیں ہے تو آٹومائٹکلی جب ڈیمانڈ کو چیک کریں گے تو ہم کو امریکہ سے سمان خریدنے کے لیے کتنے ڈالر چاہیے ہوں گے ایک لاکھ ڈالر چاہیے ہوں گے امریکہ کو ہم سے گندوں خریدنے کے لیے کتنے روپے چاہیے ہوں گے ایک ہزار روپے تو امریکہ کے ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ہمارے روپے کی ڈیمانڈ کم ہوگی ہمارے تھوڑے سے روپے چاہیے ہوں گے ہماری گندوں خریدنے کے لیے سچی چیز ہے ان کا کمپیوٹر خریدنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے یہ بات سمجھ آتی ہے تو جب ہم جا کے کہیں گے کہ بھائی ایک روپیہ لو اور ایک ڈالر دے دو تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ایک روپیہ کے بغیر بطل ایک ڈالر نہیں دیں گے ہم تو سو روپے کا ایک ڈالر دیں گے کیونکہ جو ان کی کمپیرزن بن رہا ہے وہ ون اس ٹو ہنڈرڈ بن رہا ہے ایک ہزار کا سمان آپ بیشتے ہیں ایک لاکھ کا سمان وہ بیشتے ہیں تو ہمارا جو کمپیرٹیو بلی کرنسی کی ڈیمانڈ ہے وہ ہماری ایمپورٹ اور ایکسپورٹ سے طے ہوتی ہے یہ ایک ذریعہ ہے لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اور بہت ساری ملٹپل کرنسیز ہیں جو اس سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں آپ امریکہ کے زمان بہت مانگاتے ہیں لیکن آپ سے یوکے بہت زمان مانگاتے ہیں تو آپ کی کرنسی کی ویلیو پہر امریکہ کی ویسے تھوڑی سی گری یوکے کی ویسے تھوڑی سی بڑی جیپان کی ویسے گری چینے کی ویسے بڑی تو پوری دنیا کا جو ایمپیکٹ ہے اس کا وہ ملا کے پھر آپ کا ایکسچینج ریٹ ڈیفائن ہوتا ہے انٹرنیشنلی یہ تب ہوتا ہے جب حکومتوں نے اپنا ایکسچینج ریٹ فری فلوٹ چھوڑا ہوا ہوتا ہے کونسے ایکسچینج ریٹ ہے یہ فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ کہ میرے کرنسی کی ویلیو دنیا میں جو ڈیفائن ہوتی ہے ہوتی رہے اور دنیا جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائے کرنسی کی ڈیمانڈ اور کرنسی کی سپلائے کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے اور کرنسی کی ڈیمانڈ اور کرنسی کی سپلائے کرنسی کی ڈیمانڈ لازمان ڈیمینڈ کرتی ہے کہ ملک کتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا بھر کو اس کا کتنا سمان چاہیے اگر سمان چاہیے ہوگا تو پیسے بھی چاہیے ہوں گا اس کے ٹھیک ہے لیکن بہت سے ملکیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے اگر دنیا سے کہا کہ جتنے کا تیہ کرنا ہے ہمارے روپیہ کا تیہ کر لو تو دنیا کہے گی کہ تم ہم سے کیا مانگاتے ہو تیل کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس پیٹرول کہاں سے آتا ہے باہر سے اندر سے کے باہر سے بتا دیں پیٹرول کہاں سے آتا ہے صحیح سے باہر سے نہیں آ رہا ابھی اندر سے ہی آ رہے پیٹرول باہر سے آتا ہے گاڑی کا انجن کہاں سے آتا ہے کوئلہ کہاں سے آتا ہے باہر سے پاکستان بننے والا کوئلہ کوئی انڈسٹری جلانے کے لیے تیار نہیں ہے سب باہر سے مانگاتے ہیں سلفر کنٹینٹ زیادہ ہے اس کی ہائی کالٹی کو نہیں ہے نا لو کالٹی بہت ہے لیکن نہیں نہیں لو کالٹی ہے اس کے اندر پرابلم یہ ہے اس میں سلفر کنٹینٹ زیادہ ہے اس کو اس کی اس کی مائننگ سے زیادہ اس کے پر ریسرچ کی تھی سابن ممارک پند میں اس کو وہیں پہ اندر ہی اندر جلا دو اور اس کی ہیٹ انرجی سے بڈلی بنا لو اتنا کوئلہ ہے کوئلہ بہت ہے لیکن اس کو باہر نکالنا بہت ایکسپنسیف پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا اچھا کوئلہ نہیں ہے اس میں انڈسٹری اس کو چلانا نہیں چاہتی تو انہوں نے ایک کیا تھا کہ جہاں یہ کوئلہ اندر مائن میں موجود ہے اس مائن کے اندر ہی اس کوئلے کو برن کر لو اور اس کی ہیٹ انرجی سے بڈلی بڈیوز کر لو تو یہ سستہ پڑے گا نہ نکالنا پڑے گا اور بڈلی بہت سستی پڑے گی اس میں دو چار روپے کی ہو جائے گی بڈلی بارہ آئیڈیاز ہوتے ہیں ہمارے ہیں لیکن وہ عمل تو نہیں کیا آتے ہیں ہاں ریزن تو ظاہر ہے آپ کو باتا ہے پولٹیکل ریزن ہیں ہمارے ہیں پولٹیکل ریزن ہیں سارے کے سارے میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے اپنا ایکسینجر فری فلور پر چھوڑ دیا تو ایکسینجر ریسائٹ کیا ہوگا اس کی مثال میں دے رہا تھا کہ آپ کوئلہ بار سمگاتے ہیں گاڑی گنجن بار سمگا رہے تھے اور کیا بار سمگا رہے تھے پیٹرول بار سمگا رہے تھے ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ چلیں لیپ ٹاپ کہاں سمگاتے ہیں زیادہ تر موبائل فون کہاں سمگاتے ہیں آپ زیادہ تر اچھے جوتے کہاں سمگاتے ہیں باہر سے آپ بچوں کے کھلونے کہاں سمگاتے ہیں باہر سے ٹھیک ہے آپ لیڈیز کے جتنے بھی اس میک اپ کے آئیٹمز ہیں ان کی جو بھی ایکسیسریز ہیں وہ سب کہاں سمگاتے ہیں باہر سے بہت کم کمکنیز ہیں جو کہ لوکل لوکل سیل کر رہی ہیں بنواتی ہو باہر سے ہی ہیں جیسے آپ کہیں کہ جے ڈاڈ کا نوٹ برینڈ ہے یا اور کوئی بڑی کمکنیز جو پاکستان میں لوکل ہی بیچ رہی ہے کے نام سے تو نام سے بیچ ضرور رہی ہے اور آپ سویابین وائل ہماریاں بنتا ہے سویابین کہاں سے آتی ہے باہر سے ہماریاں جو ہے وہ کنولا وائل بنتا ہے کنولا کہاں سے آتا ہے باہر سے کھانے کا تیل پام وائل ہماریاں کہاں سے آتا ہے باہر سے چینی گندوں بھیڑنے تک ہم باہر سے مگا لیتے ہیں جور پڑھنے پر کالی بھیڑنے ہوتی ہیں نا تو اب بتائیے ہم باہر کیا بیچتے ہیں باہر والے ہم سے کیا خریدتے ہیں ہم بیچتے ہیں باہر والوں کو آم ہم باہر والوں کو اور کیا بیچتے ہیں چاول بیچتے ہیں کارٹن بیچتے ہیں اور کارٹن سے بنے ہوئے کچھ کپڑے بیچتے ہیں اور کیا بیچتے ہیں sport goods کہلے چلیں Surgeical instruments بیچتے ہیں Kuch Surgeical instruments ہم بیچتے ہیں چاکو اگر میں بھیچتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیوں کہ ہم کہتے ہیں Surgeical instruments بیچتے ہیں بھئی بلیڈ بیچتے ہیں چھوڑی بلیڈ بیچی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہائی ٹیک انڈسٹری میں آپ کچھ بھی نہیں بیچ رہے ہیں آپ اپنا آپ کے ملک میں اپنا وہ بینٹی لیٹر نہیں ہے سرجیکل گوڈز ایسے کرتے ہوں کہ ہم پتہ نہیں آپریشن تھوٹر پورا بیچ رہے ہیں ہم بلڈ پیچر کی مشین شگر کی مشین ساتھ لینے کی مشین ساتھ دینے کی مشین ٹرانسلوشن کی مشین سب کچھ باہر سے مگاتے ہیں ہم بلیڈ اچھا بناتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹ تو وہ بھائیوانوں نے خود ہی کہا تھا بھائی یہ ہمیں نہیں بنانا کچھرا چیز ہیں یہ آپ ہی بنا کے بیچ دو ہمیں سستی پڑھتی ہے تو وہ ہم کوئی ہائی بیلیو سرجیکل انسٹرومنٹس نہیں بیچتے ہم پرسیشن سرجیکل انسٹرومنٹس نہیں بیچتے اچھا تو اور ہم کیا بیچتے ہیں بس تو اس سے ہمارے اگر فلی فلوٹن ہوئا تو کیا ہوگا ہم سب سے زیادہ جو بیچتے ہیں نا سب سے زیادہ بیچتے ہیں ہم سب سے زیادہ دو بیچتے ہیں وہ لیبر بیچتے ہیں ہم باہر اپنے ملک سے بیچتے ہیں بندوں کو باہر بیچتے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں اور بندوں کو ایسے بیچتے ہیں کہ فیملی نہ لے جائے گی اگر فیملی لے گیا تو مسئلہ ہو جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں امریکہ نہ جائے مارا بندہ امریکہ نہیں جائے امریکہ جائے گا تو وہیں سٹل ہو جائے گا یورپ نہ جائے یورپ جائے گا وہیں سٹل ہو جائے گا یہ اس کو بھیجو سعودیہ اور ایسی کنڈیشن میں رکھو کہ اس کو فیملی کی یاد آتی رہے کہ ہائے کیا حال میں لے رہا ہوں کتنے گھر والے کتنے مشکل میں ہوتے تھے ان کے ساتھ کتنا مدہ کر لیتا تھا پھر بھی گھر والوں کی یاد آتی رہے پیسے بھیجواتا رہے تو وہی جو ریمیٹنس کے لئے آتی ہے ہمارے سب سے بڑی جو ارننگ کا سورس ہے وہ ریمیٹنس ہے ہمارے کہ باہر بھیجو لوگوں کو اور پیسے کمو ٹھیک ہے عبداللہ شاہ جی کے مدہ ہے بچے کو بھیجو اپنا کھانا بھی لائے گا میرا بھی لائے گا ٹھیک ہے تو ہم اگر فری فلوڈ پر چھوڑ دیں گے تو ہمیں ہو جائے گا پرابلم تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں فری فلوڈ کا جو میکسیمم اپوزٹ ہے وہ ہے کنٹرول ایکسچینج ریٹ کنٹرول ایکسچینج ریٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہمارا ایک ڈالر ہم لیں گے دو سو روپے میں بس بس ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا اب اس سے کچھ پرابلمز ہوں گے جب آپ ایک ڈالر دو سو روپے کا بیچیں گے لیکن لوگوں کو بتا ہوگا کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو ایک ڈالر دو سو کے برابر نہیں ہے آپ کی تو ویلیو اگر کھلی مارکٹ میں چھوڑا جائے تو ایک ڈالر پانچ سو کے برابر ہے تو ہر کوئی آپ سے کہہ گا آپ بڑا سستا بڑا مہنگا ڈالر بیچ رہے ہیں آپ کے ملک میں ڈالر کی ویلیو کو جو ہے وہ آپ نے پیگ کیا ہوئے فکس کیا ہوئے تو آپ کی کرنسی کوئی ہولڈ نہیں کرنا چاہے گا آپ کے ملکے کل تھوڑی سی بھی مجھ نہیں چھوگی تو کھٹ سے آپ کی کرنسی نیچے جائے گی کیونکہ نیچرلی وہ نیچے ہے بلکل ایسا سمجھ لیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز خریدیں جو کہ فیوچر میں ویلیویبل ہو جو فیوچر میں ویلیویبل ہو جس کی فیوچر میں ویلیو اچھی رہے تو اروش نے جو ہے وہ ایک ایسی چیز بیچ رہی ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ آج بھی اروش جتنے کا بیچ رہی ہوتنے کا ہے نہیں پوچھتے ہیں کہ آؤ آؤ سب لوگ آؤ میرے پاس یوزڈ سکارفز ہیں میرے میں یوز کر لیتی ہوں تو اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے اس لئے میں ایک سکارف دہ ہزار کے بیچ رہی ہوں تو اروش کے سکارف کوئی لے کے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہے گا اس کو ہی پتا ہے چلو ابھی مارکٹ میں دہ ہزار کا بک بھی رہا ہے لیکن کبھی بھی گر جائے گی اس کے ویلیو کیونکہ اس کی اصل ویلیو دہ ہزار نہیں ہے بیس بیس روپے کے ملتے ہیں لنڈا سے یوز اس کاف یوز چیزیں ابھی شگفتہ اجاز نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی جمزان سے پہلے لنڈا بازار کی گئیں وہ میں اس لئے دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے ایک ایسی چیز لی کہ میں بڑا امپریس ہوا کہ گکتی ہے مطلب ان کی آنکھیں بڑی زبردست ہیں کہ صحیح چیز پر دا کے پڑھیں پورا وہ برکہ وغیرہ کلیٹ کر کے پورا نقاب وغیرہ پھر کے گئیں تھی اور انہوں نے وہاں جا کے جو چیز پسند کی وہ تھی تکیئے کون سے تکیئے میموری فارم پندرہ پندرہ سو کے دو دو ہزار کے ملتے ہیں جو بیسے مارکٹ میں بارہ پندرہ بیس ہزار تکیئے انہوں نے کہا بھائی ایک صحیح جگہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے جا کے خیر تو واپس آجائے ہاں ہاں سب کو ذرا سوا سا انٹیٹینمنٹ بھی ہم نے اگر کنٹرول کیا تو لوگ ہماری کرنسی کو نہیں لینا چاہیں گے اور ہم سے ڈالر کہیں گے اچھا دو سو روپے کے ایک ڈالر ہے نا یہ لو دو سو روپے لاؤ ڈالر دے دو ہمارے ملک میں ڈالر کی ڈالر کی ویلیو نہیں چاہی تھی پانچ سو روپے کے ایک ڈالر کوئی گورنمنٹ سے ڈالر لینے جائے تو اس کو پانچ سو دینے چاہیے تھے جب ہم نے کہا کہ ڈالر دو سو کا ہے تو لوگوں نے کہا دو سو لوگ ڈالر دے دیں کیونکہ یہ ہم نے اپنی کرنسی کو ڈالر کیا ہوئے لوگ ہم سے ہماری کرنسی اپنے سو کے ڈالر لینا چاہیں گے ہم اگر ان کو ڈالر دے دیں گے تو اور ڈالر کہاں سے لیں گے تو پھر ہمیں ڈالر کی سپلائی اپنے ملک میں کیا کرنی پڑے گی رسٹرکٹ کرنی پڑے گی ورنہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا تھا ہمارے ملک میں سب لوگ آپ کو بتا ہے ایک عجیب سی بات ہے آپ کسی ملک میں جائیں امریکہ میں جائیں اور ان کو کہیں یہ دیکھو یہ پاؤنڈ ہے کہ اچھا پاؤنڈ ایسا دیکھتا ہے ایسا بولیں گے مطلب ان کو ضرورتی نہیں ہے پاؤنڈ ان کے اپنے ملک میں ڈالر چلتا ہے آپ سعودیہ میں جا کے ملٹی نیشنل کنٹری بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ بہت وزٹ ہوتا ہے ان کے کسی دوسرے شہر چلے جائیں یا مکہ مدینہ نہ ہو تو وہاں پہ آپ جا کے کسی اور کرنسی کو کہیں گے آپ کے پاس وہ کرنسی ہے تو کہیں گے کیوں ہوگی میرے پاس ہی کرنسی میرے اپنے ملک میں جو چلتی ہے وہ کیوں نہیں ہوگی آپ آسٹریلیا میں جائیں ان سے پوچھیں آپ کو امریکن ڈالر کتنے ہیں ہمارے پاس امریکن ڈالر کیوں ہونے چاہیے ہمارے پاس اپنی کرنسی ہے ہم اپنی کرنسی ہی use کرتے ہیں پاکستان میں ایک ایک بندے کے بعد ڈالر ہوں گے آپ کہ ہی سے پوچھ لیں کسی سے پوچھ لیں سمجھ لیں کہ 50% سے اوپر population ایسی ہے اس کا ڈالر کیوں ہوں ڈالر کیونکہ ہم نے اپنی کرنسی کو بہت over value کیا ہوا ہے کبھی بھی موقع آئے گا گرے گی ڈالر اوپر جائے گا یہ expectations کہ جو چیز اوپر جانے والی ہے لوگ وہ لے کے رکھ لیتے ہیں سب کو بات ہے ڈالر اوپر جلے جائے گا وہ لے کے رکھ لیتے ہیں تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو کرنسی کو منیج کرنا مشکل ہوتا ہے پھر آپ ڈالر بیشنا بند کر دیتے ہیں اب آپ ابھی جائیے مارکٹ ابھی ہم نے ڈالر کی ریٹ کو نیچے کیا ہوا ہے اپنی کرنسی کو اوپر value کیا ہوا ہے ابھی جائیے مارکٹ جا کے ڈالر خرید کے دکھائیے تو آپ خرید نہیں سکتے ڈالر نہیں allowed نہیں ہے کہ ڈالر خرید تب سے پہلے تو آپ سے کہیں گے آپ اپنا شنافتی کارٹ دیجئے اس چیزیں دیجئے تو ایک barrier ڈالر نے ریکھ کیا پھر آپ اتنے ڈالر سے زیادہ نہیں لے سکتے maximum ایک اتا ڈالر ہیں اور پھر آپ کو مہنگے بھی ملیں گے ملیں گے ہی مشکل سے اور اکثر تو آپ کو کہہ دیں گے ختم ہوگا اکثر آپ کو یہ کہا جائے گا sorry جی ختم ہوگا ہے نہیں تو یہ گورنمنٹ جو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یہ بہت مشکل سوچیوشن ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بیج کا راستہ بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہ free float نہ total control بیچ کا کر لیتے ہیں managed float کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اوپر جائے گا تھوڑا ہیچے آئے گا تقریباً ان boundaries کے بیچ میں رہے تو آپ boundaries decide کر لیتے ہیں rather than ایک fix value پر down اس سے ہم ہلائیں گے ہی نہیں تو managed float بھی مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا فل fix سے ذرا جس بدن بہتر ہوتا ہے تو ہمیں بجائے اس کے سبسیڈی دے دے کے آپ نے موٹا کر دیا اپنی کرنسی کے ساتھ بھی آپ یہ جو کرتے ہیں fix کر دیتے ہیں آپ نے اس کو موٹا کر دیا سبسیڈی دے کے ایک طرح سے اپنی کرنسی آپ ہی گھرنے والی تھی اگر آپ free float چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کچھ دن کے لیے روک لیا تھا آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 10 سال کرنسی کو managed float کر رہے ہیں 10 سال میں free کر دیں گے اس سے پہلے پہلے اپنی trade کو competitive بنا لو ایکسینجیڈ اوپر جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ کی دنیا کو آپ کی export کی ضرورت پڑے گی تو آپ کا ایکسینجیڈ اوپر چلے جائے گا دنیا سے آپ کو import نہیں کرنی آپ کا ایکسینجیڈ اوپر چلے جائے گا تو اگر آپ import کم کر لیں ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف زور دے دیں خود با خود ایکسینجیڈ ٹھیک ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا آپ کا ایکسینجیڈ نہیں اچھا والا موٹا ہو جائے گا پہلے موٹا میں منتی میں استعمال کرتا تھا تو ہم اگر ہمارا ایکسینجیڈ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف اگر ہمارے ملک کا ایکسینج ریڈ ایکسینج ریڈ اوپر جانے کا مطلب ہے میری کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی بار بار نہ بتانا پڑے یہ بات اس کو یاد رکھئے گا ایکسینج ریڈ اوپر جانے کا مطلب ہوگا میری کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی اب یہ آپ بتائیں گے اگر میری کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی تو ہمارے ملک کی امپورٹ بڑھ گئی کہ کم ہوگی کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی پہلے سو روپے کا ڈالر ملتا تھا اب پچاس روپے کا ڈالر مل رہا ہے ہماری امپورٹ بڑھ گئی کہ کم ہوگی کم ہوگی نہیں ابھی تو خالی امپورٹ کا سوال کیا ریزن بھی سوچیں ہمارا ایکشینج ریٹ بڑھ گیا ہماری ایکشینج ریٹ بڑھ گیا یوں کہہ لیں پہلے ایک ڈالر لینے کے لیے مجھے سو روپے خرش کرنے پڑتے تھے اب مجھے ایک ڈالر خریدنے کے لیے پچاس روپے خرش کرنے پڑتے ہیں امپورٹ تو امپورٹ بڑھ جائے گی کیونکہ باہر سے سوال میں کس چیزیں مگاتا ہوں ڈالر میں پہلے ایک ڈالر کے چیز باہر خریدنے کے لیے سو روپے خرش کرنے پڑتے تھے اب ایک ڈالر کا خریدنے کے لیے پچاس روپے خرش کرنے پڑتے ہیں میرا ایک ڈالر بڑھ گیا میری کیونکہ کی ویلیو بڑھ گئی میری کیونکہ کی ویلیو بڑھ گئی تو میں کہوں گا اب تو میں اور چیزیں مگا ہوں تو امپورٹ بڑھے گی اور ایکسپورٹ کم ہو جائے گی اس لیے کہ پہلے باہر والا ایک ڈالر دیتا تھا تو اس کو سو روپے ملتے تھے وہ سو روپے کا سامان لیتا تھا اب باہر والا ایک ڈالر دے گا تو اس کو پچاس روپے ملیں گے وہ پچاس روپے کا سامان لے گا تو ایکسپورٹ ہماری کم ہو جائے گی ہماری ایکسچینڈیٹ کے بڑھنے سے امپورٹس بڑھتی ہیں ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جو نورمل ملک ہے جو بچارہ معذور ملک ہوتا ہے نا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کچھ اور ہوتا اگر ہمارے ایکسچینڈیٹ گر جائے گا ایکسچینڈیٹ گر جائے گا تو کیا ہوگا ایکسچینڈیٹ گرے گا تو پھر ہماری امپورٹ کم ہو جائیں گی ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی کیونکہ باہر والا ہماری کرنسی بہت سستی محسوس کرے گا کہہ گا اس سے تو اور چیزیں آ رہی ہیں اور لے لو اگر فری فلوٹ ایکسچینڈیٹ ہوتا ہے تو یہ ایکسپورٹ کے چینج ہونے سے خود با خود ایکسچینڈیٹ بھی شفٹ ہو جاتا ہے کہ let's suppose کسی وجہ سے ایکسچینڈیٹ گر گیا ایکسچینڈیٹ گریا تو ایکسپورٹ گر گئی ایکسپورٹ بڑھ گئی ایکسپورٹ بڑھنے سے ایکسچینڈیٹ اوپر جاتا ہے ایکسپورٹ گرنے سے ایکسچینڈیٹ اوپر جاتا ہے یہ واپس اپنے نیچرل پوائنٹ پر چلا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں پار ویلیو اگر ایکسچینڈیٹ کسی وجہ سے شاک کی وجہ سے اوپر چلا بھی گیا ایکسچینڈیٹ اوپر جانے سے ایمپورٹ بڑھ جائیں گی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی ایمپورٹ کے بڑھنے سے بھی ایکسپورٹ کی کم ہونے سے بھی ایکسچینڈیٹ نیچے ہوتا ہے خود با خود ایکسچینڈیٹ نیچے ہو کے اپنی پار ویلیو پر آ جائے ٹھیک ہے یہ تو انٹرنیشنل سچویشن ہے لیکن ہمارے ملک میں اگر ہمارا ایکسچینڈیٹ گر جائے یعنی ڈالر مہنگا ہو جائے تو ہماری ایمپورٹ کم نہیں ہوتی چون ہی کم ہوتی اگر ہمارے ملک میں دیکھیں باقی ملک میں نے کیا بتایا تھا ایکسچینڈیٹ گر گیا ہمارا ہمیں پہلے ایک ڈالر پچاس کا ملتا تھا ہم ایک ڈالر کا سمان مانگاتے تھے اب ہم ایک ڈالر سو کا مل رہا ہے ہم آدھر ڈالر کا سمان مانگاتے ہیں کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہمارا ایکسچینڈیٹ گر گیا لیکن ہمارے ملک میں جب ایکسچینڈیٹ گرتا ہے تو ایمپورٹ کم نہیں ہوتی ہمارے ملک میں ایکسچینڈیٹ گرنے پہ ایمپورٹ اس لیے کم نہیں ہوتی کہ ان بتائے گا شا باش کیونکہ جو ہم مانگاتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے آپ کہو بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے آج سے میں نہیں ڈالاؤں گا پھر کیا کروں گا کھانے کا تیل مہنگا ہو گیا آج سے نہیں کھاؤں گا کیا کروں گا ہر وہ چیز جو ہم مانگا رہے ہیں یا تو وہ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ ہے ہمارے لئے نیسیسٹی ہے ہم وہ چھوڑ نہیں سکتے آج سے بہت مہنگا ہو گیا ٹیکنالوجی کا ایمپورٹ گاڑی کے انجن میں نہیں مانگاؤں گا گاڑی گاہ چلاوں گا جو بھی چیز ہم مانگا رہے ہیں اگر ایکسچینڈیٹ ہمارا گرتا بھی ہے اگر ایکسپورٹ ہماری ہائیلی سبسٹیٹوٹیبل ہے ہم مارکٹ میں جاتے ہیں چاوال لے لو چاوال لے لو پوری مارکٹ میں سو روپے کا بھگ رہے ہیں ہم نے ایک سو دستہ کر دی ہو چھوڑو ہم نہیں لیتے ہائیلی سبسٹیٹوٹیبل ہے ہمارا پروڑک چاوال سبسٹیٹوٹیبل ہے آم سبسٹیٹوٹیبل ہے کٹن کپڑا پوش دنیا بنا رہی ہے ہم ٹوڑی بنا رہے ہیں تو جب تک آپ پرائس نیچے نہیں کرو گے لوگ خریدیں گے نہیں آپ کا تو جو ہم بیچ رہے ہیں وہ ہائیلی سبسپیوڈی بل ہے اس لیے ہمیں وہ ایڈوانٹیج ہی نہیں ملتا اور دنیا کو وہ ایک ہت سے زیادہ چاہیے نہیں ہے گندوں میں آپ چاول بیچ رہے ہیں تو آپ چاول سبسہ کر دیں لوگ چاول کی ڈیبانٹ کتنی بڑھا لیں گے دنیا میں چاول وہیں کہ وہیں اسی کے اسی سال کی ڈیبانٹ ہوتی ہے آپ میں چاول کچھ سستہ بھی کر دیں تو اس کی جو ڈیبانٹ ہے وہ اس لیول سے اس رفتار سے نہیں بڑھتی تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ ریسپونس ایسا نہیں ملتا لیکن آپ کی بک میں یہی ریسپونس لکھا ہے کہ اگر ایکشینج ریٹ گرے گا تو آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ایکسچینج ریٹ بڑھے گا تو آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی یہ ہماری بک میں یہی لکھا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا یہ بیک گراؤن میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آجائیے آپ آخری اپنی ایکسچینج ریٹ کی سمری کے اوپر اچھا اس سے پہلے کیس سٹڈیز بہت سائی چھوٹی 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 دی رہے ہیں یہ ضرور آپ لوگ دیکھ لی جائے گا اور اس کے بعد اس ایکسچینج ریٹ سمری پہ آئے گا اگر ایکسچینج ریٹ بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اپریسی ایشن اگر ایکسچینج ریٹ گرتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیپریسی ایشن خود بخود یہ فری فلوٹ کی بات ہو رہی ہے اور دیکھیں انہوں نے لکھا ہوئے آگے پیج نمبر 359 پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ اپریسی ایشن تو ہوتی ہے تو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ایمپورٹ کی پرائز گر جاتی ہے ایمپورٹ بر جاتی ہے ایمپورٹ بر جاتی ہے تو یہ ساری بات ہم نے کر لی ٹرم میں نے آپ کو بتائی ایک ہے اپریسی ایشن آپ کے ایکسین جیٹ کی ویلیو مارکٹ میں بر جانا ایک ہے دیکریسی ایشن ایک اکانٹنگ والی دیکریسی ایشن نہیں ہے آپ کے ایکسینج ریٹ کی ویلیو مارکٹ میں گر جانا ایک اور چیز ہے کہ آپ خود اپنی کرنسی کی ویلیو گرا دیں جب فری فلوٹ نہ ہو رہا ہو مینج فلوٹ تھا یا فکس ایکسینج ریٹ تھا آپ نے اپنے ایکسینج ریٹ کی ویلیو خود گرا دی اس کو ڈیپریسییشن نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں ڈیویویشن اور آپ نے خود سے جانبوچ کے اپنی کرنسی کی ویلیو بڑھا دی اس کو کہتے ہیں ری ویلیویشن ٹھیک ہے تو ہمارے ملک میں ڈیپریسیشن نہیں ہوتی گرنسی کی ہماری ملک میں گرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں سیپٹر کو اس لیسن کو اس سائی دفتیل میں نے چھتا ہے آپ کو اسی سمجھا دی کہ ایکنامکس میں بھی آپ کو تھوڑا سی ہیلپ کر دے گی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں آپ کے پاسپر کے ساتھ کیونکہ یہ ساری انفرمیشن جو میں نے دیئے تھوڑا افتار زیادہ تھی جب تک آپ پاسپر اس میں پراپرلی ساتھ میں سال نہیں کریں گے یہ کیچ کرنا آپ کو نہیں آئے گا کہ جو بات ہم نے کی وہ ہم آگے کیسے بتائیں گے تو انشاءاللہ پاسپر اسی کلاس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ آپ